چھینک کسی آرزے کی وجہ سے ناک سے ہوا کے خارج ہونے کی آواز کو چھینک کہا جاتا ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں جو جدید طب سے ثابت ہیں چھینک کے شریع احکام اور آداب ہیں جو کہ زیل میں بیان کیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا جائے الحمدللہ کہنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے پر بڑے فضل کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اسے بڑے نقصان سے بچا لیا پھر اس بندے کو یہ عدب سکھلایا گیا ہے کہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے اور دعای خیر کرے چنانچہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ اور اس کا بھائی یا دوست اس سے کہے یارحمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے چھینکنے والا جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویسلح بالکم یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حالات درست فرما دے یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کا مسلمان بھائی جواب میں یارحمک اللہ کہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے مسلمان پر حق ہے کہ جواب میں یارحمک اللہ کہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے رحم کی مذکورہ دعا کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چھینکنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لئے بنایا ہے چھینکنے والے کے لئے باعث اجر ہے کہ اس کو جواب میں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حالات درست کر دے جو چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہ کہے اسے یارحمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں البتہ جو جو الحمدللہ کہنا بھول جائے تو موجود افراد اسے یاد دلا سکتے ہیں کہ الحمدللہ کہے جس کو بار بار چھینکنے اور تین سے زیادہ مرتبہ وہ چھینکے تو اس کے بعد اسے جواب میں یارحمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ کہا جائے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے کیونکہ آپ کو ذکام ہے خطیب کو چھینکنے تو خطبہ جمعہ کے دنان اگر خطیب کو چھینک آئے اور جہنن الحمدللہ کہے اور خاموش ہو جائے تو اس کو جواب میں یارحمک اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں البتہ اگر وہ خاموش نہ ہو تو اسے جواب میں یارحمک اللہ نہ کہا جائے کیونکہ خطبہ جاری ہے خطبے کے دوران خاموش لینے کا حکم ہے اور کسی غیر مسلم اگر کسی غیر مسلم کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے جواب میں ہداک اللہ یا عفاک اللہ کہا جائے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چھینکتے ہوئے یہ امید رکھتے تھے کہ آپ ان کے لئے یرحمک اللہ کہیں مگر آپ یہدیق ملاوی اس لحبالاکم کہتے یعنی اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حالات درست فرما دے بیت الخلا میں موجود شخص کے لئے یہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ اس دوران چھینکنے والے کو دعا دے نیز چھینکنے والا بھی اس دوران الحمدللہ جہران نہ کہے بلکہ دل میں کہہ لے اور بہتر یہ ہے کہ وہ چھینکی آواز کو دھیمی رکھے اور اپنا چہرہ ڈھام لے تاکہ اس کے موں یا ناک میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے جس سے اس کے ساتھی کو تکلیف پہنچے اور اپنی گردن کو دائیں یا بائیں نہ گمائے تاکہ اسے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے